درختوں کی کٹائی، محولیاتی تبدیلی اور فضائی علودگی سموک میں اضافی کا سبب قرار محکمہ محولیات اور محکمہ جنگلاکی نے اہلی سے بہاول پر مزفرگرد نیاوالی کے شہریوں کو مختلف مسائل کا سامنا شہری کہتے ہیں کلین این گرین مہم کاغذات کی حد تک محدود ہو گئی دھما شونے والی گاڑیوں اور فصلوں کی باقیات کو آر لگانے کے خلاف کا روائیاں نہ ہونا سوالی انشان ماہرین کا محولیاتی علودگی کے خاصمے کے لیے ہر شہری کو کردار ادا کرنے کی افیر بڑتی فضائی علودگی بھاور پر بھی بڑے شہروں کی پیرست میں شامل پھیلتے شہر کے باعث متعدد بھٹا اکھشت شہری حدود میں آگئے شہری حدود میں ساتھ سے زیادہ گیر کانونی بھٹے موجود دوئے کے باعث سانس لینا مخال شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ملتان کی فضائی علودگی میں کمی نہ آسکی پاکستان کے فضائی علودہ ترین شہروں میں ملتان تیسرے نمبر پر فضا میں علودگی کے شرہ دو سو اٹھائیس پوائنٹس ریکارڈ بہاولپر میں بھی فضائی علودگی بدستور قائم طبی ماہرین کا ماسک استعمال کرنے کا مشورہ ڈیڈیو فان میں مطلع سا موسم خوشک رہنے کا امکان سرگودہ میں ایک انٹورمنٹ بورڈز کے کانسلرز کے زمنے الیکشن تین بورڈز میں صبح آٹھ بجے سے پاولنگ کا عمل جاری تیرہ امیدوار مدے مقابل تین بورڈز کے لیے اکیس پاولنگ سٹیشن اور ارسٹ پاولنگ بودھ کائم اٹھائیس ہزار سہزاد ووٹرز اپنا حقے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں زمنے الیکشن کے لیے پاولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی خان پور میں سرکاری سکول کا تیجر جلالت بن گیا گورمنٹ موڈل ہائی سکول میں استاد کا طالب علم پر مہمانہ تشدد تشدد کی ویڈیو وائرنس ڈیپٹی کمیشنر کا واقعی کا نوٹیس تشدد کرنے والا استاد تاہیر سائید موت پر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا موتان انتظام یا خود ساختہ مہگائی کنٹرول کرنے میں ناکا سرکاری نرک سزائے پر سبزیاں اور پھل مارکیٹ میں پروکت لہسین پانسو ساٹھ روپے کی لو بجائے چھ سو روپے ادھرک چار سو اٹھارہ روپے کی بجائے چار سو اسٹی روپے اور ٹیمارٹر ایک سو اٹھائیس روپے کی جگہ مارکیٹ میں دو سو روپے تک پروکت ہو رہی ہیں سیو، انار اور دیگر پھل کی قیمتیں بھی آسمان پر بجلی چور کومی موجرم اپکو کا بجلی چورو انادہ ہندگان کے سلاف آپریشن مزید ایک سو ایک سٹھ بجلی چور دھر لیے گئے ستان میں نئے مقدمہ درج چار افراد گرفتار ایک کروڑ تینسیس لاکھ روپے سے زائد جرمانے آئے نادہ ہندہ سارفین سے دو کروڑ پچانوے لاکھ روپے ریکاور درجنوں کنیکشنز بھی مضموکتہ کرتی ہے بھکر پولیس انیکشن بینل سبائی گینگ کے پانچ ملزمان گرفتار ڈیزل سے بھرا دو کروڑ پینسیس لاکھ مالی کا آئیل ٹینکر برامت گرفتار ملزمان مختلف وارداتوں میں پولیس مطلوب تھے بستی ملوک کا بنیادی مرکز سہت ہسپتال نہیں بلکہ بنا مسائل کام بات عرصہ دھراز سے ہسپتال کی نادیوار ہے نہ ہسپتال میں عدویات دستیاب اور نہ ہی پینے کا صاف پانی معیص کر ہے مریضوں کے لیے بنائے گئے واش رومز کو بھی تالے دیوار نہ ہونے سے موٹسائیکل جوری معمول ہونے سمیت ہسپتال آوارہ خودتوں کی آماجگاہ بن گیا شہریوں کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ جہانیاں کا بنیادی مرکز اس سے تیبی سہولیات کی فرہنے میں پیش پیش حاملہ خواتین کو مفت سروس سمیت مریضوں کا فری علاج ٹیسٹ ایک سری اور عدویات فراہم کی جا رہی ہیں ستائیس نومبر سے شروع ہونے والی پولی مہم کے لیے بتیس ٹی میں تشکیر ٹریننگ جاری چھہ ہزار سے زائد بچوں کو پولیوں کے قطرے بھی لائے جائیں گے باولپور میں ٹینگی ریپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین مریض ریپورٹ وچوریا حد پتال میں داخل مریضوں کی تعداد ساتھ ہو گئی روہ سال ٹینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو سو ہو گئی اور سردی کے شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ترشوہ پھل بھی تیار ملتان ڈیویزن میں تین تالیس ہزار اکر پر ترشوہ پھل کے باغات میں برداشت کا آغاس ہو گیا کارسکاروں کو پھل کی مکھی کا خدشہ میک میں ذرات کا تدارہ کے لیے جنسی پھندے لگانے کی ہدایت موسیقی